آپ جب بندے ماں ترم پڑھتے ہیں اس کی معنی ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اس دیش جو ہماری ماتا ہے ایسے کہا جاتا ہے اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں یہ ہمارے لئے شرک ہے شرک ہے اسلام میں اور غلط ہے ہندوزم میں بھی ہندوزم میں بھی آپ کو عبادت صرف کرنا چاہیے ایک خدا کی دھرتی کی نہیں تو ہندوزم میں بھی غلط ہے کرشینٹی میں بھی غلط ہے اسلام میں بھی غلط ہے لیکن عام ہندو اپنے مذہب کو نہیں جانتے اپنی مذہبی کتابیں نہیں پڑے ہیں وہ کونسے صحابی ہیں جو ہمارے نبی کے سسر ہیں ہمارے نبی کے سسر وہ کونسے صحابی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھی نور جو ماشاءاللہ یہ ذہنی آزمائش ہے نہیں تو میں انشاءاللہ میں بتا دوں آپ کو جہنم کے اندر کافر جو ہوں گے جب وہ روئیں گے تو کونسے جانور کی آواز میں روئیں گے سور کی شکل میں اٹھیں گے جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں قیامت کے دن سور کی شکل میں خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں لیکن جہنم کے اندر جو روئیں گے وہ گدے کی آواز میں روئیں گے کافر گدے کی گدے کی آواز میں روئیں گے اللہ اکبر میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے عمر میں آپ کے کاروبار میں آپ کے علم میں عمل میں خوب برکت عطا فرمائے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہم حلدوانی گولاپار آئے ہوئے ہیں خان بابا ریسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ملاقات خان بابا سے یعنی جو خان بابا ریسٹوڈنٹ کے آرنر ہیں ماشاءاللہ تو ہم نے سجا کہ ان سے ایک اسلامی سوال کریں گے اجازت ہے اجازت ہے اجازت خان صاحب آپ یہ بتائیے کہ جس طرح دنیا کے اندر جو بھی کتابیں ہیں اس کا ایک لیخہ ہوتا ہے اس کا ایک رائٹر ہوتا ہے اسی طرح سے قرآن اظیم کا لیخہ کون ہے کس نے لکھا قرآن اظیم اسلام علیکم قرآن اظیم جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اس کو کس کا کوئی رائٹر نہیں ہے اس کو یہ نازل ہوا ہے اور اس کا کوئی رائٹر کہے تو اس کا کوئی رائٹر نہیں ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا خان صاحب نے قرآن عظیم کا کوئی ریٹر نہیں کہا ہے اور یہ نازل ہوا ہے ہمارے بیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی ازمائش ہوگی یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا یا میدان محشر میں پوچھا جائے گا صرف ایک معلومات کا سوال ہے ذہنی ازمائش ہوگی معلوم ہو تو بتا دے نا سب سارے لوگ سوچنا اقبال صاحب وہ کون سے نبی ہیں جو خود تو نبی ہیں ان کے بیٹے بھی نبی ان کے والد بھی نبی ان کے دادا بھی نبی ہیں ذرا غور کریے آپ لوگ مزہ بھی آتا ہے ذرا ذہن لگانے میں حضرت علی تو شاہ بھی ہوگئے ہیں وہ تو صحابی ہیں حضرت علی تو صحابی ہیں نبی کی بات کر رہا ہوں میں خود بھی نبی ان کے بیٹے بھی نبی ان کے والد بھی نبی اور ان کے دادا بھی نبی سلیمان علیہ السلام چاہت سلیمان علیہ السلام نہیں ہاں نسل پہ تو پہنچ گئے آپ یہ انہی کی نسل ہے لیکن ابھی صحیح سے پہنچے نہیں ہیں بلکل پہنچی